اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم جماعت چھٹی موضوع ہمارا ہے اولمپک کھیل پیارے بچوں جیسے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ اولمپک کھیل کب شروع ہوا کس نے شروع کی کتنے سالوں تک بن رہا پھر اس نے دوبارہ کس نے آغاز کی اور آغاز کر رہانے کے لئے کہاں سے کس کس ملک کی کھلاریوں کو بلایا گیا کس کس کھیل کے نمائنوں کو بلایا گیا پھر دوسرے جنگ عظیم کے بعد کب شروع ہوا یہ سارے ہم نے پڑھ لیے اور میزبان ملک کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم نے پڑھ لیا اور تماشائی کتنے ہوتے ہیں ان کھیلوں کو دیکھنے کیلئے یہ بھی ہم نے پڑھ لیے تو چلیے پیارے بچوں آج کا کلاس ہم شروع کرتے ہیں اسی موضوع سے سب سے پہلے ایک کھلاری اولمپک کی جلتی ہوئی مشعل لے کر سڑے میں داخل ہوتا ہے جب اولمپک کھیل شروع ہوتا ہے تو ایک کھلاری کیا کرتے ہیں ایک جلتی ہوئی مشعل لے کر یہ ہوگیا مشعل ایسا ایک جلتی ہوئی مشعل لے کر سڑے میں داخل ہوتا ہے گراؤنڈ میں داخل ہوتا ہے جب تک یہ کھیل جاری رہتے ہیں یہ مشعل جلتی رہتی ہے پھر اس مشعل کو اس گراؤنڈ کی اس چڑیم کی ایک کونے پر رکھا جاتا ہے اور جب تک کھیل ختم نہ ہو وہ مشعل جلتی رہتی ہے کھیل ختم ہونے پر مشعل کو بجا دیا جاتا ہے پھر جب وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے کھیل ختم ہونے کے بعد اس مشعل کو بجا دیا جاتا ہے اور اگلے اولمپک کھیلوں کے لیے ملک اور شہر کا اعلان کر دیا جاتا ہے پھر اس کھیل کے ختم ہونے کے بعد مشعل کو بجا دیا جاتا ہے پھر اگلے چار سال کے بعد کس ملک کی کس شہر میں اگلا اولمپک کھیل ہوگا اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے اولمپک کھیلوں کا اپنا جنڈا ہے جس طرح سے کرکٹ کا یا ہر ایک ملک کا اپنا جنڈا ہوتا ہے ویسے ہی اولمپک کھیلوں کا اپنا ایک جنڈا ہے اس کی زمین سفید ہے اور اولمپک کھیلوں کا جو جنڈا ہے اس کی زمین کیسا ہے؟ سفید ہے جو امن کی نشانی ہے جو پیز کی امن کی نشانی ہے سفید زمین پر اب سفید زمین پر نیلے، پیلے، کالے، سبز اور لال رنگوں کے پانچ دائرے ہیں اور جو سفید چادر ہے سفید چادر جو ہے پلیٹ فارم ہے اس جنڈے کی اس پر پانچ رنگوں کے دائرے بنائے گئے ہیں وہ پانچ رنگیں کون کون سے ہیں؟ نیلے، پیلے، کالے، سبز اور لال جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور جسے چین ہوتا ہے نا چین اس چین کی طرح ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں ملے ہوئے ہیں جو پانچ برعظموں جو پانچ برعظموں کی نشانی ہے وہ پانچ برعظم کون کون سے ہیں؟ ایشیا، اسٹریلیا، یورپ، شمالی اور جنوبی امریکہ کی علامت ہیں ان پانچ برعظموں کی علامت ہے وہ پانچ دائرے میں آپ کو وہ پانچ دائرے دکھاتا ہوں کتاب پر وہ یہ ہے آپ آرام سے اپنے کتاب پر دیکھ سکتے ہیں ہے نا لال، نیل، ہرا، کالا، پیلا، نیلا یہ پانچ رنگوں کے دائرے ہیں اس سفیج جھنڈے پر بنایا گیا ہے یہ پانچ دائرے اور چین کی طرح ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں جس طرح کہ چین ہوتا ہے نا اس چین کی طرح ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں اس کی علامت کیا ہے؟ ان پانچ دائروں کی علامت کیا ہے؟ یہ پانچ برعظموں کی علامت ہے وہ پانچ برعظم کون کون سے ہیں؟ آسٹریلیا ہے ایشیا ہے ایشیا، آسٹریلیا، یورپ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ اور اولمپک کھیل میں انہی پانچ برعظموں کے کھلاری حصہ لیتے ہیں پیالے وقت جو یہی پر آج کا ہمارا اولمپک کھیل کا سبق ختم ہوتا ہے تو چلئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کی الفاظ معنی شروع کرتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں قدیم، اس کی معنی ہے پرانا عالمی مقابلے، دنیا بھر کی ٹیموں کے مقابلے تہوار، خوشی کا دن اظہار کرنا، ظاہر کرنا ملوث ہونا، جکٹ جانا جنگ عظیم، سب سے بڑی جنگ عظیم کا مطلب ہے بڑا، سب سے بڑی جنگ پاکباز، نیک اور پاک ہونا آغاز ہونا، شروع ہونا معاینہ کرنا، جانچ پرطال کرنا میزبان ملک، جس ملک میں کھیلوں کا انعقاد ہوتا ہے نمائندے، ترجمان یا معتبر دونوں میں سے آپ ایک لکھ سکتے ہیں مشعل چراغدان یا بہت موٹی بطی آگاہ کرنا، واقف کرنا سٹیڈیم، کھیل کا میدان تو پیارے بچوں یہ الفاظ مانی بھی ہم نے پڑھ لیے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں جو کچھ اس سے پہلے ہم نے پڑھے ہیں اس سبق کے وہ بھی آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گے یا جو کچھ آج ہم نے پڑھا وہ بھی آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گے اور اگر آپ کے سمجھ میں نہ آیا ہو تو پیارے بچوں آپ ویٹس ایپ کے ذریعے میسج کر سکتے ہیں یا یوٹیوب پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو ہر ایک ٹیچرز آپ لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں آپ تک سبق پہنچانے کی ویٹس ایپ کے ذریعے، مائکروسوفٹ، ٹیم ایپ کے ذریعے، لائب کلاس میں یا یوٹیوب کے ذریعے تو انشاءاللہ ان تین چیزوں سے آپ فائدہ اٹھائیں کہ یہی ہر ایک استاد کا امید ہے آپ لوگوں پر تو آپ لوگوں کا بھی فرض بانتا ہے ان چیزوں سے آپ فائدہ اٹھائیں چونکہ آپ سبی کو پتا ہے اس لوک ڈاؤن میں ہم گھر بیٹھے ہوئے پڑھائی جائر نہیں رکھ سکتے تھے لیکن ہمارے میس والوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیا جس سے استاد بھی اور بچے بھی ایک دوسرے سے آرام سے جھٹ سکتے ہیں اور جو سکول ہے سکول جیسا ہی ہم محسوس کر سکتے ہیں فیل کر سکتے ہیں تو پیارے بچوں یہیں پر آج کا ہمارا کلاس ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی کلاس لے کر ہم اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھئے گا